ہلو ایوریون نمستے جیم آتا دیا ان ہر ہر مہا دیو ایم باک وید این ایڈا سیریز اف میں کیدان ناردھ کا ٹراک جو میں نے آپ کے ساتھ پریویسلی شیئر کیا تھا تو کچھ پینڈنگ رہ گئے تھے تو وہی میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کیدان ناردھ تو ایہوپ سو میرے ویڈیوز آپ کو ہیلپ فل رہیں گے کیدان ناردھ جانے کے لئے اگر آپ سیلز جانا چاہتے ہیں یا کسی ٹریول ایجنسی کے تھو جانا چاہتے ہیں یا جس طریقے سے بھی آپ جانا چاہتے ہیں ایہوپ سو میرے ویڈیوز آپ کو ہیلپ فل رہیں گے آپ کو ہیلپ کریں گے اگر آپ آگے آنے والے ٹائم میں اپنی کیدان ناردھ کی ٹراک یا ٹرپ کو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کیدان ناردھ بابا کے درشن کرنے کے بعد چھام کا وقت ہو گیا تھا تو ہم نے سون پر آپ کے طرف واپس لوٹنے کا decision لیا تھا کیونکہ بہت لیٹ ہو چکا تھا بارش بھی ہو چکی تھی اس ٹائم پر تو سارے جو راستہ تھا وہ کافی سلپری ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو آرتی ہے شام کی وہ سکپ کر کے نیکس ٹائم کے لئے چھوڑ کے ہم واپس کبھی دوبارہ آئیں گے تو ہم دیفنیٹلی اس آرتی کو بھی ضرور اٹینڈ کرنا چاہیں گے تو یہاں پر ہم واپس جانے لگے تھے تو نیکسٹ جو پلان تھا ہمارا وہ یہاں سے جانے کا سیدھے تھا بدرینات تو ہم یہاں سے اتر کے بدرینات کی طرف روانہ ہو گئے تھے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ گلمس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کری ہے کہ وہاں کے آس پاس کا محول کیسا ہے یا کیا چیزیں ہیں کیسا اٹماؤسفیر ہے کیسا ٹیمپریچر ہے ہر چیز میں نے اپنے پریویس ویڈیوز میں بھی شیئر کری ہے اور اس ویڈیو میں بھی آپ کو دکھانے کی پوری پوری کوشش کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی جو بھیڑ تھی اس وقت وہ کتنی زیادہ تھی بارش کا موسم تا تھنڈ بھی کافی تھی اور جو ہمارے درشن ہوئے تھے بہت ہی اچھے درشن ہوئے تھے ہمارے اندر سے اور باہر کا جو ویو تھا ایسا لگنا تھا کہ ہم بلکل جنت میں ہیں اور ایسا لگنا تھا کہ ہم ایک جو شیف کی نگری میں ہیں جہاں پہ شیف کی جو کرپا درشتی ہے ہم پہ وہ اس طریقے سے برس رہی ہے کہ وہاں سے جانے کی اچھا ہی نہیں ہو رہی تھی اور جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ شام کی آرتی کا بھی سمیں ہو رہا تھا تو ایکچولی ہمیں وہ اٹینڈ کرنا تھا بٹم اینیہاو نہیں اٹینڈ کر پایا تھا یہ سوچ کے کہ کبھی باہر نے چاہا ہم دوبارہ کبھی آئیں وہاں پہ تو ہم ڈیفنیٹلی صبح کی آرتی اور شام کی آرتی دونوں اٹینڈ کریں تو ہم نے اس کو سکپ کر کے ہم نے واپس جانا پریفر کیے کیونکہ بارس کا بھی موسم تھا اور کافی زیادہ سلپری بھی ہو رہا تھا تو ہمیں اترنا بھی تھا کیونکہ ہمارا نیکس دیسلیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بدری نات تھا تو ہمیں وہاں پہ بھی جا کے وزیٹ کرنا تھا تو یہاں پہ آپ آس پاس کا محول دیکھ سکتے یہ کافی پرانا ویڈیو ہے پریویس یار کا ویڈیو ہے تو میں کچھ کمپلیٹ نہیں کر پائی تو میں ابھی ڈال رہی ہوں بات سل آپ جانا چاہیں کہ دانا تو آپ اپنے ٹریک یا ٹرپ پلان کر سکتے کیونکہ جون تک کبھی میں ٹوڈی 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 فور تک کہ اسٹیمیٹ بتا ہوں تو سموڈ ٹی لاک لجسٹریشن ہور رکھے ہیں جون تک کے جو کی میں نے یوٹیوب کے تھرو ہی سنا ہے نیوز میں بھی سنا ہے تو باقی آپ اپنے جانکاری کی اکورڈنگ یا کہیں سے بھی کنفرم کر کے آپ اس طریقے سب اپنا ٹرپ پلان کر سکتے ہیں بات میں کہوں گے کہ تھوڑا بارش کا سیزن ہو تو تھوڑا اووائیڈ کرے گا کیونکہ وہاں پر لانسلائیڈ کے چانسز سلپری بہت ہو جاتی ہے پورا ٹریک کیونکہ ٹریک جو ہے وہ کافی دیفکلٹ ہے ٹریک بھی جو ہے وہ کہنے کو تو سولہ کلومیٹر کا بات اکچلی میں وہ it is more than 22 کلومیٹر تو اس طریقے سب اپنے ٹرپ کو پلان کر سکتے ہیں اور ٹرپ پلان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گے کہ اچھے سے جات پر ٹال کر لی جائے گا ٹریک کے بالے میں سمجھ لی جائے گا اور کافی اچھی انفرمیشن آل ریڈی آوائیلی بل ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں میرے پریویس ویڈیوز میں سلس جانا چاہتے ہیں تو کیسے جا سکتے ہیں وہ بھی میں نے شیئر کیا ہوا ہے اور بس وغیرہ سے یا کسی ٹریول ایجنسی جانا چاہتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ جا سکتے ہیں آپ کا اپنا بجٹ جس طریقے سے اللہ کرتا ہے پر یہاں پہ آپ جو ویڈیو میں جو پورا ایکچل جو ویو دیکھ سکتے ہیں it was so mesmerizing at that time کی بہت ہی سندر نظارے تھے بارش کا موسم تھا بازل تھے پیچھے جو برف تھی mountains کی اتنی سنتا لگ رہی تھی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ساکشا شیف کی نگری میں ہمارے اوپر جون کی جو کرپا ڈرشٹی ہے وہ برز رہی ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے وہاں جا کے ایسا لگتا ہے کہ ملو ہم ایک دم جنت میں آ گئے ہیں تو آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی طرح بھیڑ ہے اور اس طریقے سے آپ کو stalls وغیرہ بھی مل جائیں گے اپنا پرشاد وغیرہ لینے ہم نے دن میں کری تھی ہم اترے شام کو دے تو رات کا ویڈا میں نے بلکل نہیں منایا ہے کیونکہ ہم کو اترنا تا کافی سلپری تھا تو وہ میں نے توڑا ووائیڈ کیا بنا پانا اور ڈیفیکلٹ بھی تھا کیونکہ ایک آج سے ہم سٹک پکڑے ہیں ایک آج سے ہم ولوگنگ کر رہے ہیں تو میرے لئے تو ایسا لگتا تھا ہم وہاں سے اتر کے سون پریاک پہنچ کے ہم نے اپنی گاڑی اٹھائی اور ہم بدرینات کے لئے نکل گئے تو بدرینات کا رستہ جوشی مت ہوتے ہوئے ہے تو وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دیفنیٹلی شیئر کروں گی کس طرح کا راستہ رہا ہے کیا ڈیفیکلٹیز آپ فیس کر سکتے ہو یا سیلز جا رہے ہو تو کس طرح کی چیلنجز آپ فیس کر سکتے ہو تو جوشی مت ہوتے ہوئے ہم بدرینات پہنچے تھے تو اس کا ویڈیو نیکسٹ آئے گا تو آپ دیکھئے گا ضرور ہے مجھے کومنٹ ڈاؤن کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری جو سیریز اکینا نات کی پریویس وہ آپ کو کیسے لگی ہے اور ابھی جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی اس کو بھی دیکھنا مت بھولے گا اور کومنٹ ڈاؤن کر کے ضرور بتائیے گا تو یہاں پہ میں نے پوری پوری کوشش کریے ہر اس چیز کو کیاپچر کرنے کی جو کہ میں آپ تک پہنچا سکوں تو یہاں بھی میں اگر میں بات کروں ٹراول کی جو ہم نے کچھ سیلف ٹراول کیا تھا اپنی کارڈ سے نیکسون سے تو ہم نے پورا ٹرپ اسی طریقے سے پلان کیا تھا ہم پانچ لوگوں کا ٹرپ تھا ٹرپ کی اگر میں بات کروں تو اس طریقے کے ٹرپ اگر آپ پلان کرتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ گروپ بنا کے آپ پلان کرے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ بھی بہت کم سے کم میں ہو جاتا ہے زیادہ لیکن انویسمنٹ نہیں ہوتا ہے کم سے کم میں ہو جاتا ہے گروپ میں رہتا ہے تو تھوڑا ماہول بھی اچھا رہتا ہے کبھی کوئی دکت پریشانی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا سہارا رہتا ہے تو ٹرپ پلان کرنے کا گروپ کے ساتھ میں مزہ بس یہی ہوتا ہے صحیح بھی بہت رہتا ہے تو اس سے اچھا بھی لگتا ہے ٹرپ بھی آپ کی اچھی ہوتی ہے اور کوئی دیکھ کر پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ کو ابھی ٹرپ پلان کرتے ہیں تو اس صحیح سے ٹرپ پلان کیجئے گا کہ گروپ میں اگر پانچھے لوگ ہوں تو اس کا مزہ ڈیفینٹلی الگ رہتا ہے تو یہاں پہ ہم بذرینات کے لئے نکل گئے تھے نیکسٹے رات میں ہم نے نیچے اتر کے ہم نے سب سے موسیقی 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 موسیقی